بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم کا شکر ہے خربوں بار کہ اس نے ایک دفتحر اپنے نام کیلئے اپنے فضل کرم سے ہدایت دی اور صفیق بخشی اللہ کریم اس پیٹنے کو خیر اور برکت آفیت کا ذریعہ بنائے اور دین کے نہ بھولنے والے علم انشاءاللہ انشاءاللہ قیامتہ کی نسلوں میں منتقل ہوں اس کی رحمت ہو جائے پہلے کچھ لیکچرز پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم دیکھیں کہ ایٹیکیٹ سیکھیں سونے کے جاغنے کے پینے کے سپیسیفک ہم نے پچھلے دفعہ پینے کی بات کی تھی کہ آپ کو پانی کیسے پینا ہے سافٹ ڈرنک کیسے پینا ہے دودھ کیسے پینا ہے لیکوڈز کیسے لینی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اسی کی کانٹینیوٹی آج ہم کریں تو اس کو ازا ہول ہم فوڈ میں کنوائٹ کریں کہ ہم کھانا کیسے کھائیں کیونکہ پانی بسا ہوگا کھانے کا حصہ ہی ہوتا ہے پہلے پانی اگر اکیلے آپ کے پی رہے ہیں کچھ کے ایٹیکیٹ سمپڑ چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے بیٹھ کے پینے ہے دھام کے پینے ہے دائیں ہاتھ سے پینے ہے پانی کے اندر دیکھنا ہے تاکہ کوئی نقصان دے چیز نہ ہو تری سپس میں پینا ہے اور پینے کے دوران یا رحمان سات دفعہ پڑھنا ہے کیا آپ لوگ نے پریکٹس کی ہے اس کو ماشاءاللہ 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 مان کو بتانا چاہیئے بچوں کو کیونکہ بچے ہیں اور سیکھتے سیکھتے سیکھیں کہ ہم بھی ابھی تک اسی پروسس سے گزر رہے ہیں ابھی بھی خود کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے یہ جو کلاس ہے یہ ایکچلی میرا بھی ریمائنڈر ہے میں بھی اپنا سبق جات کرتی یہ کمبائن سٹیڈیز ہے ہم لوگ کہ ہم ایک جیسے ہیں سارے سیکھنے کے پروسس میں ہیں کوئی یہاں پہ علامہ نہیں ہے عام سے مسلمان ہیں اللہ کریم اسی کو قبول فرمائیں اور تفیق بخشیں بڑھائیں ہمارے عمال کو بڑھائیں اس کی رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ تو اب یہ ہے کہ آج ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے میں چھوٹے بچوں کی آپ تو ماشاءاللہ سے یوت ہو چھوٹے بچوں کی کلاس میں ڈیفائن کر رہی تھی کیسے بتائیں کہ شیطان یا جنات یا جراسیم یہ کیا ہیں اس کو پرسانی فائے کیسے کریں تو مجھے بڑا اس چیز نے فائدہ دیا اور اب وہ بچے اس کو پورٹری انہوں نے اپنے دماغ میں کیا ہوئے کہ شیطان کیسا لگتا ہے جب تک ہمیں شیطان کی حیت اس کا خلیہ پتہ نہیں ہوگا ہمیں اس سے گھن اور قراہت نہیں آئے گی ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ ہمیں لگے گا سو وچ اگر کھا رہا ہے تو اپنا نصیب کھا رہا ہے اصل میں ہے یہ کہ شیطان اس قدر غلیز ہے اس قدر وہ ڈرٹی کریچر ہے کہ اگر وہ ہمارے سٹاف کو چھو لیتا ہے تو ہمارا کھانا پینا جس بھی ہمارے جسم کے حصے کو بھی لگ جاتا ہے تو وہ بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جیسے کہ ہم بات روم میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں نہ پڑھیں تو وہ ہمارے جسم کو چھوٹا ہے دیکھتا ہے اور ہمیں لا علاج بیماریوں سے ہم کنار کرتا ہے بلکل اسی طرح اگر وہ ہی گندہ مندہ شیطان اس کو آپ ایسے لیں کہ جیسے ایک گٹر ڈپٹ ڈرٹی پپیو جو گٹر میں اس کو ڈبوک نکال لیا جائے کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ وہ آپ کے کھانے کو چھوئے آپ ایون چھوئے ہی نا اس کو لکھ کرے تانگ کے ساتھ اب اتنا ایک گندی مخلوق جو ہے اگر آپ لوگ کھانا بغیر دعا پڑے شروع کر دیتے ہیں تو حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمائے مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر بندہ بغیر بسم اللہ پڑے کھانا شروع کر لیتا ہے تو شیطان اس کھانے پر اپنا حق سمجھتا ہے اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھائے بلکہ ایک واقعہ حدیث میں اس طرح سے ہے اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے تھے اپنی صحابہ کے ساتھ تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھایا جاتا تھا تو ایک پیالہ دودھ میں بھی اتنی برکت پڑتی تھی کہ ایک پورا گروہ صحابہ کا دودھ پی لیتا تھا اور پیالے میں دودھ بیسا ہی رہتا تھا ایک ہنڈیا میں سے چولے پہ سالن رکھا ہوا تھا حضرت ابو حریرہ کی بیوی نے اور آپ نے فرمایا کہ اس کا ڈھکن نہ اٹھانا اور اس کے نیچے آنگ جلتی رہنے دو اور پورے وزوائے صندق کے مجاہدین آئے اور انہوں نے کھانا کھایا اور جب آخر پہ سب کھا چکے تو جو آٹے سے روٹیاں بن رہی تھی وہ بھی اتنی کی اتنی آٹا اتنا ہی پڑھا ہوا تھا اور سالن بھی ہنڈیا میں اتنا ہی تھا یعنی اتنی برکت تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھانا اتنی تیزی سے اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ اس جو نیا آنے والا بددو ہے اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو جب میڈل میں بسم اللہ ہی اول ہو آخر ہو پڑھ لیا درمیان میں کہ اللہ کریم میں یہ دعا پڑھ لیتی ہوں میں پہلے پڑھنی بھول گئی ہوں تو اب اس وقت اس شیطان نے کہہ کر دی وامٹ آٹ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے کیونکہ آپ اپنی نبوت کی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ شیطان کو وہ تھوکنا پڑا کھانا کیونکہ آپ نے میڈل میں یاد آنے پر دعا پڑھ لیا تو کھانا شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام ضرور لینا ہے بسم اللہ علیہ بارکاتی اللہ آپ پڑھ لیں نہیں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کا قائم مقام ہے اس کے بعد وہی ایٹیکیٹس ہیں جو پانی پینے کی ہیں یعنی آپ نے میک شور کرنا ہے آپ زبین پر بیٹھیں آپ جوتا پیر سے گھنکال دیں تو یہ بہت اچھا ہے سنت ہے اور کھانا کھانے میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کھانا غلاموں کی طرح کھانا ہے آجزی کے ساتھ کھانا ہے اکڑوں بیٹھ کے نہیں کھانا ٹیک ٹیک لگا کہ کھانے کی اجازت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز پوری ان کے ساتھ بازو بھی ہوں پیچھے بیٹھ بھی ہو اور ہم اس کو ٹیک لگا کے ٹیکہ لگا کے کھانا کھانے سے منع فرمایا گیا ہے مومن ایسے کھانا کھاتا ہے جیسے سلیوز کھاتے ہیں آجزی کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں مجھے رزک دے دیا ہے یعنی جھک کے کھانا کھانا ہے اکڑ کے نہیں کھانا ٹیک لگا کے نہیں کھانا بادشاہوں کی طرح اس میں تقبر آ جاتا ہے لگتا ہے کہ آپ کو بڑا پرائیڈ ہے کہ میں نے کمائا میرے سامنے پکا پکایا کھانا آ گیا تو یہ غرور اور تقبر کی کسی طور اجازت نہیں ہے کھانا آجزی کے ساتھ کھانا ہے ٹیک لگا کے نہیں کھانا اور کھانا کھاتے وہ ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کوشش کریں کہ مل کے کھانا کھائیں اس کھانے میں برکت ہے جو فیملی مل کے کھانا کھاتی ہے ان کی روزی میں بھی برکت ہوتی ہے ان کے علم میں بھی برکت ہوتی ہے ان میں اتفاق بھی ہوتا ہے ان میں توڑ نہیں ہوتا جوڑ رہتا ہے صدا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کے کھانا کھایا کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے باول میں کھایا کرتے تھے بلکہ سارے کھانا کھا لیتے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اس باول میں کھانا کھایا کرتے تھے جس میں سب صحابہ کھانا کھا رہے تھے اور صحابہ غریب فاقہ زدہ پوکے پیاسے افاد صوفہ جو مسجد میں خجور کے چھپر کے نیچے رہ رہے ہیں اور جن کے پاس کھانے پینے کا رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہے ان بدوں کا جھوٹھا کھاتے تھے اور آج ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا یوزڈ گلاس نہیں لیتے we don't wanna share no 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 my spoon my plate my glass my mug نہیں اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے مومن کے جھوٹھے میں شفا ہے ایک دوسرے کے ساتھ share کرنا ہے ایک دوسرے کا نور ملتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی نیک سوالے بندے سے خجور یا چھوارہ چبا کے تھوڑا سا اور اس کی گچی بچے کو دی جاتی ہے جب پہلی چیز بچے کے موں میں جائے جب حضرت عمام حسن حضرت عمام حسین پیدا ہوئے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوارے کو موں میں چبا کر آپ کو چٹائیاں یہ پہلی خوراک تھی پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھجور پیٹ کو ساف کرتی ہے وہ بچہ میدے کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ پہلی غزہ کھجور اس کے اندر جائے گی دوسرا یہ ہے کہ یہ مسنون عمل ہے کھجور میں بہترین طاقت موجود ہے جو بچے کو دائمی کمزوریوں سے بچاتی ہے کیونکہ آج ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں شام کو صرف کھجور کھا لیں تو ہم خود کو فورا ہماری جتنی کوئی اتبا نہ ہی ہے وہی فیل انرجیٹک اگین اللہ پاک نے یہ اس میں نظام رکھا ہے کھجور میں ہمین بینگ کا سروائیول کھجور میں ہے کیونکہ کھجور میں اور انسان میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں بندے کی اگر سر کٹ دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے جسم کا کوئی حصہ کٹے وہ زندہ رہتا ہے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح کھجور کو اگر سر کے اوپر سے کٹ دیں تو وہ پودہ جال جاتا ہے یہ ہمین بینگ کی طرح ہے تو اس میں ہمین بینگ کے سروائیول کی اللہ پاک نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے اب ہوا یہ اس میں بندے کا نیت بندے کا لواب شامل ہو جاتا ہے سلائیوہ شامل ہو جاتا ہے اور وہ بچہ نیکی کی طرف راویب ہوتا ہے بلکل کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے اس میں خامی کمی کتائی نعوذب اللہ ہو نہیں سکتی آج سائنس اتنی ترقی کر دے ہائیجینک اور یہ وہ آپ کا جو نظام ہے وہ جہاں تک مرضی پہنچ جائے لیکن بچے کے موں میں جو پہلی خراب جاتی ہے وہ مومن کا سوالے بندے کا جھوٹا جائے تو وہ بچہ سوالیت اور تقوی کی طرف آتا ہے تو جھوٹے میں اللہ پاک نے بہت خیرے رکھی ہوئی ہیں کچھ پانیوں میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ شفاہ ہے اس میں سے آب زمزم کا پانی ہے بچے کا جھوٹا ہے کسی بزرگ کا جھوٹا ہے یہ مومن کا جھوٹا تو ایزہ ہول ہے ہی لیکن اگر کسی بزرگ کا جھوٹا کسی نیک سوالے بندے کا جھوٹا اور کسی بچے کا جھوٹا پیا جائے تو وہ تو نورالانور ہے اندر نورانیت آتی ہے تو جب ہم ملکے کھائیں گے تو آپ شیئر کریں گے ایک دوسرے کی پلیٹ میں اگر کوئی بچے گا تو آپ شیئر کریں گے آپ ایک دوسرے کی پلیٹ صاف کریں اس میں بہت زیادہ عجہ ہے جو بندہ اپنی پلیٹ صاف نہیں کرتا وہ برتن اس بندے کو بددعا دیتا ہے یہ برتن دعائیں بھی دیتے ہیں اور بددعائیں بھی دیتے ہیں جو بندہ اپنی پلیٹ صاف کرتا ہے وہ برتن اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ اللہ کریم اس نے مجھے صاف کیا ہے شیطان کے چاٹنے کے لئے اور لکنگ کے لئے نہیں چھوڑا اللہ کریم اس کو جسمانی روحانی رزق صدا دے کے رکھیں جو بندہ اپنی پلیٹ کو گندہ مندہ چھوڑتا ہے ہڈیوں کو ساپ نہیں کرتا پلیٹ کو کلین نہیں کرتا اس کا کیا ہوتا ہے وہ برتن اسے بددعا دیتا ہے کہ اللہ کریم جس طرح اس نے مجھے شیطان کے چاٹنے کے لیے رکھا ہے اسے رزق سے محرومی عطا فرمائیں وہ بددعا دیتا ہے تو لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب نے شیر کرنا ہے ایک دسترخان پہ بیٹھنا ہے ایک جگہ بیٹھنا ہے ایک دوسرے کا انتظار کرنا ہے کہ فلان بھی آلے پھر کھانا اکٹھے کھاتے ہیں کوشش کریں مجھے پتہ ہے یہاں سب لوگ بہت بیزن ہیں ایک وقت میں سارے لوگوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے لیکن if you can just wait for them اور جو ہی آپ کٹھے بیٹھیں گے تو اس سے محبت بھی ہوگی اور کھانے میں برکت بھی ہوگی اور ایک چیز اور ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ حدیث مبارکات کا مفہم ہے کھانا ہمیشہ اپنے آگے سے کھائیں آپ نے پلیٹ میں کھانا ڈالا ہے تو آپ یہ نہیں کہ آپ پلیٹ کے دوسری طرح جا کے سپون بھار رہی ہیں اُدر سے بوٹیوں دون رہی ہیں اُدر سے مٹرر بھار رہی ہیں نہیں آپ کو اپنے فرنٹ سے کھانا کھانا ہے اپنے آگے سے کھانا ہے کھانے کے ایٹیکیوٹس میں یہ ایک سننا طریقہ ہے کہ آپ اپنے فرنٹ سے کھائیں آپ نے ڈش میں سے دونگے میں سے سالن لینا ہے چاول لینے ہیں تو آپ میڈل سے کبھی نہیں لیں گے آپ دونگے کا سپون کبھی میڈل میں نہیں ڈالیں گے چاہے آپ کی فیوریٹ بھوٹی وہاں پہ ہے آپ کبھی بھی ٹرے کے میڈل میں سے جا کے فروٹ چاٹ ہے یا فروٹ ہے یا آپ کی سویٹ ڈش ہے یا آپ کا بریانی ہے don't touch in the middle always in front of you from the corner کیونکہ میڈل میں اللہ پاک کی برکت نازل ہوتی ہے برکت کہاں اترتی ہے کھانے میں اس کے میڈل میں اترتی ہے جب آپ میڈل سے پلیٹ چمچ لگا دیتے ہو تو وہ برکت اٹھ جاتی ہے تو لہٰذا امیشہ ایک سائیڈ سے کھائیں اپنے سامنے سے کھائیں اور کوشش کریں کہ کوئی پہلے کھانا ڈالنا چاہ رہا ہے اور آپ کا غلطی سے ہاتھ آگیا تو آپ پچھے ہاتھ جئے اس کو چینس دیں دوسرے بندے کو بلکہ دوسروں کو آفر کریں اٹھا کے ڈیش پلیٹ کہ سب کو دیکھیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے رائٹ والے بندے کو زیادہ آفر کریں سب سے پہلے رائٹ سے شروع کریں آپ ایک ٹیبل پہ ایک دسترخان پہ بیٹھے ہیں آپ کے رائٹ اور لیکٹ لوگ بیٹھے ہیں جب آپ کسی کو ڈش آفر کریں گی تو آپ پہلے اپنی رائٹ کی طرف آفر کریں گی یہ مسنون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تھے اور کوئی بھی چیز آپ نے تقسیم فرمانی ہوتی تھی تو یہ آلویس سٹارٹ فرمیز رائٹ کیونکہ رائٹ میں برکت ہے آپ بیسے کسی کو جسٹیبیوٹ کر رہی ہیں کوئی آپ کے پاس چوکلیٹ ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے تو آپ کوشش کریں رائٹ میں دیں اور اب یہ تقسیم کرنے کی بات آئی ہے تو یہ کوشش کریں کہ ہمیشہ پاک میں آرڈ نمبر میں دیں جیسے آپ کسی کو خجور آفر کر رہی ہیں کسی نے دو اٹھائیں تو آپ سے کہیں کہ پلیز ایک اور اٹھائیں جو آرڈ ڈیجٹ ہے یہ سنت ہے اب جیسے میں کسی کو کوئی چیز بجوہ رہی ہوں مچھائی بجوہ رہی ہوں اس کے دو سلائسیز ہیں تو میں تین کروں گی یا ایک دوں گی یا تین دوں گی آپ اس کو پکا کریں اپنے ذہن میں کہ آپ نے آرڈ نمبر میں اگر آپ کر سکتی ہیں اگر آپ کر سکتی ہیں بہت سکتی نہیں ہوتا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں تو آپ کوشش کریں اسے آرڈ نمبر میں دیں اور رائٹ سے شروع کریں اور اگر کوئی لے رہا ہے تو آپ اسے آفر کر رہی ہیں تو آپ رائٹ ہینڈ سے دیں اور وہ اگر لیپ سے پکڑ رہا ہے تو آپ کے میری پلیز رائٹ سے لیں جو حدیعہ جو آفر آپ رائٹ سے دیتے ہیں اور اگلا رائٹ سے ٹک کرتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے جیسے آپ نے کسی کو صدقہ دے رہی ہیں زکاہ دے رہی ہیں کسی کو کھانا پکڑا رہی ہیں کسی کے گھر کوئی آپ گفت دینے گئی ہیں آپ ایسے ان کا پیکیج آپ کے پاس پڑا ہے آپ کی گاڑی میں آپ انہیں پیس کرنا چاہتی ہیں you ring the bell they show up تو آپ لیپ ساڈ میں رائٹ میں آپ کے پر سے آپ لیپ سے پکڑا رہی ہیں نہیں 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 فوراً سوچنگ کریں رائٹ میں پکڑیں اور رائٹ سے دیں اور اگر وہ لیپ سے پکڑ رہا ہے تو اسے یاد دیا نکائے can you please take it from your right اس سے برکت ہوگی اور یہ حدیثیں یہ روئیے یہ مسنونہ مال ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمیں انہیں شروع کرنا ہے ہمیں ان کی ترویج کرنی ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب سنتیں ختم ہو رہی ہوں گی نعوذ باللہ مٹ رہی ہوں گی قربے قیامت میں اس وقت جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ کریم سے سو شہیدوں کا عجر عطا فرمائیں گے دیکھنے میں آپ نے تو وہ چیز پکڑا نہیں ہے کسی کو لیپ سے دیں یا رائٹ سے دیں why not you are passing it with the right hand side and ask him or her can you please have it in your right hand اور ساتھ یہ بات بدا بھی دیں اس سے آپ کی دعوت اور پریچنگ کا کام بھی ہو جائے گا جو کہ ہماری ڈیوٹی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کھانا ٹیبل پہ دے رہی ہیں دسترخان پہ دے رہی ہیں تو رائٹ پہ پہلے آفر کریں if it's possible پھر آپ آگے پیاس کریں پھر سب لے لیں پھر آپ لیں فرانٹ سے لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کم ہے اور دوسرے افراج ہیں ان کو یقیناً یہ پسند ہے disposing کباب ہیں آپ پانچ لوگ ہیں پانچ ہی کباب ہیں تو you hold yourself for a while it might somebody likes it more when I have another one بجائے اس کے کہ آپ thوراں اپنی پلیٹ کھل کر لیں یہ جو اچھی چیز ہے اور تھوڑی ہے آپ اس کو پلیٹ میں نکال لیں مومن کی یہ شان ہے اور یہ مسنون عمل ہے کہ پہلے آپ دوسروں کو چینسیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں وہ اس وقت آپ کے دسترخان کے ساتھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں جب ایک گھر پہ آپ رکے اور وہاں پہ آپ نے بکری کا دودھ دھویا وہ غریب گھرانا تھا ساری بکرییاں بچاری سٹاؤویشن کی وجہ سے کمزور تھی تو اس وقت آپ نے جب دودھ دھویا تو سب سے پہلے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو آفر کی پینے کی جو آپ کے ساتھ تھی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے فورم چیز اٹھائی ہو اور خود کھا لی ہو یہاں پہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہر کوئی بندہ اپنے اپنے بیگ میں سے اپنی اپنی وہ گنولا بار نکال رہا ہے اپنا ڈرنگ نکال رہا ہے اور کھا رہا ہے جب میں نہیں تھی یہاں پہ پندرہ سال پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہاں کم دے ایٹنگ بائی ہر سال اور بہنسل دے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے جہاں آپ کے اپنی پرینڈز ہیں جو آپ کے اپنے پرینڈز ہیں مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ بڑے فورڈ الارجیز ہیں آپ کھارے کو آفر نہیں کرتے ہو لیکن جہاں آپ کا گروپ ہے جہاں آپ کمفرڈے بل ہو آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے اور دونٹ دو دار آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھے آپ لیں گے میں یہ کھانے لگی ہوں آپ کھائیں گے یہ اچھی بیٹھے ہیں کی علامت ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری بچیاں بڑی ہو کے اپنے گھروں میں یہ موقع ہر بچی کو دیتا ہے کہ وہ ایک نئی فیملی میں مرج ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ بچیاں پوچھیں دوسروں کو یہاں میرے پاس جو مدرین لاز لیڈیز کی کلاس میں آتی ہیں تو ان کا سب سے زیادہ شکاید یہ ہوتی ہے کہ بڑی کوری ہے نا ماری بہو خود آتی ہے فریج کھولتی ہے اپنی پلیٹ بھرتی ہے مایکرووے میں رکھتی ہے بیٹھ کے گٹا گٹ کھانے لگ جاتی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں اے مام نہیں میری جان اسلام علیکم ماں مام امی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا کیا دن کو آپ کھانا کھائیں گی میں کھانے لگی ہوں آپ کے لیے گرم کر دیتی ہوں وہ کہیں کھایا تھوڑا سا گرم کر دیتی ہوں میرا ساتھ تو دینا چلے میں آپ کے پاس جاں ہی لے آتی ہوں یہ چیز یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سامل ہے لیکن یہ ہمارے ہاں بریجنگ کے لیے اتنا ضروری ہے کہ یہ جو فاصلے بن جاتے ہیں ڈسٹنس ہو جاتا ہے یا بچہ اپنی پلیٹ بوری ہے اپنی کمرے پر دوڑتا اوپر چلا گیا بہو ہے یا بیٹی ہے ایسے نہ کریں مل کے کھائیں اور اپنے گھر کے بزرگوں کو امپورٹنس دیں سپیشلی کھانے کے وقت یہ جو بڑے ہوتے ہیں یہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو بچپن کی طرف لٹا دیا ہے اس وقت ان کا چھوٹے چیزوں پر دل کر رہا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کھانا بار بار کھانا کینڈیز کھانا فروٹ کھانا جوز پینہ آپ تو کہتے ہیں نا اممہ جی کو شوگر ہے لیکن بٹے اممہ جی کا دل کھا رہا ہے ان سے کہے چلے ایک سپ لے لیں اگر وہ آپ کے گلاس میں سے لے لیں گی اللہ کی رحمت سے آپ سے میں یہ کہہ رہی ہوں انہوں نے جتنا پورے دن کا ذکر کی ہے وہ ساری برکتیں اس زبان کی آپ کو مل جائیں گی انٹر ہوں تو ایسے نہیں ہائی مام ہاو اس جے سو فار اور یہ گھٹ 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 چڑھتے آپ چھت پہ چڑھ گئے ہیں نہیں 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 وہ اس گھر کی بڑی ہیں اس گھر کی اس گھر کی گورنر ہیں وہ اب کیا ہوا کہ وقت نے ان کو کمزور کر دیا ان کو بڑا کر دیا ان کو لاغر کر دیا ان کو ریٹائر کر دیا آپ انہیں جذبوں سے ریٹائر تو نہ کریں نا ان کا حق ہے جب تک وہ زندہ ہیں وہ ایک ایسی دعاوں کی فیکٹری ہے مانگنا ہے انہیں آپ سے کچھ دی نہیں چاہیے انہیں صرف پیار کے دو بول چاہیے ان کے پاس بیٹھیں انہیں پیار کریں ان سے پوچھیں اچھا پھر آپ نے ناشتے میں کیا کھایا تھا مجھے پتہ ہے آپ لوگ کے پاس بڑھوں کے لیے کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے آپ بچوں کو جاتا ہے what we can talk mental level ایک نہیں ہے کوئی ٹاپک ایک نہیں ہے کس پہ بات کریں نہ ان کو تیکنولوجی کا پتہ ہے کہ آپ ان سے کوئی نئے software کی بات کر لو کیا کرو نا لیکن آپ ان کے پاس بیکھتے صرف آپ اتنے ہی پوچھیں ناشتے میں کیا کھایا تھا اچھا پھر کیا کیا آپ نے پھر واکنیاں گئی تھی تھوڑی سی کیا تھا رہی چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں یہ محبت پیدا کرتی ہیں کھانا ان کے ساتھ شیئر کریں آپ نے کھانا نہیں کھانا آپ ایسے ہی کہیں کہ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں آپ نے اسے شیئر کر لیں میں کیلہ کھا رہی ہوں اتنی چھوٹی سی بات ہے ان کا دل آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا تو کھانے میں ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے شیئر کر کے کھانا ہے یہ جو بکریوں ہوتی ہیں بھینسے گیاں کیلے کیلے کھاتی ہیں اپنا اپنا چرنے لگ جاتی ہیں گھاس کو کٹتی ہیں جو انسان ہے وہ شیئر کر کے کھاتا ہے اور مومن انسان ہماری تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی یہ ہیں کہ آپ بانٹ کے کھاؤ مل بانٹ کے کھاؤ کٹھے بیٹ کے کھاؤ اور کوشش کرنی ہے کہ پلیٹ میں اتنا کھانا لیں جتنا آپ ختم کر سکیں اس کو ٹو مچ پائل اپنی کرنا آپ نے کہ آپ دھیر لگا دیں اور پھر وہ بچ جائے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کھانا آپ کی جاجمنٹ غلط نکلتی ہے یہ امی بھر دیتی ہیں یہ بھی لے لو خالہ پوپو بیٹی ہیں یہ بلیسنگز ہے ہی نہیں تو اگر وہ ڈال دیتی ہیں آپ سے نہیں کھایا جا رہا آپ کی ممہ بھی آپ کو اس وقت ہیلپ نہیں کر رہی کہ وہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے آپ نے پلیٹ کو صاف کرنے کی سنت وہاں بھی پوری کرنی ہے وہ کیا کرنا ہے جہاں سے آپ کھا چکی ہیں پلیٹ کا ون فور پورشن پڑا ہوئے اس میں پوڑ ہے باقی پلیٹ کو اب بلکل میٹ کر دیں یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پھیلا ہوئے چاول بوٹیاں پھیل لی ہوئی ہیں اس طرح نہیں بچائیں پھر کسی اور کا بھی بٹے دل نہیں کرتا کھانے کو اگر بے ترتیب کھانا پلیٹ میں ہوگا اور تھوڑی دیر پڑا رہے جائے آپ نے اس کو ڈھامپا ہوا ہے تو اگلے کو کراہت آتی ہے نہیں کھا سکتا تو اصول کیا ہے مسنون عمل کیا ہے کہ آپ پلیٹ کو جتنی خالی ہے اس کو کلین کریں گی کھانے کو ایک طرف پائل اپ کریں گی جو ریسٹ آف دے سرفیس ہے اس کو آپ کلین کریں گی چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے پھر اس کھانے کو جو آپ کھانا میڈل میں موجود ہے پھر بھی اپنے پلیٹ کو کلین کیا ہے آپ کو وہی عجر ملے گا جو پوری پلیٹ خالی کرنے میں ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے کھانے آپ میسی نہیں چھوڑنا جب آپ کھانا کھا چکے تو پانی آپ نے کب کب پین ہے یہ چیز بہت یاد رکھنے کی آج کل بہت کہا جا رہا ہے کیا ہمیں السر ہے ہمیں پین ہے ہمیں مٹاپا آ رہا ہے گھٹنوں میں درد آ رہا ہے ایک بنیادی سنت جو ہم سے چھوٹی ہے جو بہت بڑی ریزن ہے وہ کیا ہے کہ کھانے کے شروع میں پانی پین ہے کھانا کھاتے ہوئے جب تیبل پر بیٹھیں گی تو آپ پہلے کوشش کریں کہ جتنی آپ نے گنجائش ہے ایک گلاس پین ہے تو بہت اچھا ہے پانی پہلے پین ہے یہ سنت ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا کھانا کھائیں تو میڈل میں آپ نے پانی پینا ہے کیونکہ کھانے کو ڈائیجیسٹ ہونے کے لیے اس کو بلو کرنے کے لیے دیکھیں آپ نے بلینڈر میں اگر فروٹ ڈالا ہے اس میں دودھ یا پانی ایڈ نہیں کریں گی تو وہ موب نہیں کرے گا وہ بلینڈ نہیں ہوگا اگر آپ کھانے کے دوران نہ شروع میں نہ میڈل میں پانی نہیں پییں گی تو آپ کے سٹمک کو کتنی کوشش کرنی پڑے گی وہ کیسے اس کو بلو کرے گا کیونکہ اس میں آپ نے اس کو عظم کرنا ہے اس کو بلینڈ کرنا ہے پانی ضروری ہے کھانے کے ساتھ آپ نے شروع میں پینا ہے اور میڈل میں پینا ہے کھانے کے اینڈ میں پانی کبھی نہیں پینا کم از کم ون آور کے بعد آپ پانی پیئیں کھانا کھانے کے اٹ لیسٹ ون آور آپ دیٹ کریں کھانا کھانے کے بعد پھر پانی پیئیں اس سے پہلے اینڈ پہ آپ نے پانی نہیں پینا یہ غیر مسنون عمل ہے کھانے کے اینڈ پہ پانی پینا کھانے کے شروع میں اور میڈل میں پانی پینا ہے اس کے اینڈ میں پانی نہیں پینا پھر آپ کھانا جو ہے وہ ہیلڈی ہوگا جو زبے بدن بنیں گا اور ایک چیز اور بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اپنے میدے کو اسٹامہ کتنی چھوٹی سی تھیلی ہے ہمارے اندر دیکھیں نا ہم کتنے ساری ہمارا باڈی کتنی سی ہے اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے اندر کیا لنگز ہیں ہارٹ ہے لیور ہے کھنی سے ہیں انٹسٹائن سے ہیں تو آپ سوچیں میزے بچارے کے لیے کتنی سٹامہ کے لیے جگہ بنتی ہے اس تھیلی میں آپ نے 3 پورشن اپنے منٹلی اس بات کو کلیر کٹ رکھنا ہے کیا یہ وہ little bag in my stomach I have to make 3 پورشن of the bag 1 پورشن of the stomach should be filled with water 1 is with the food and 1 is empty آپ دیکھیں آپ جگ پورا fruit سے بھر کے اس میں دودھ ڈال کے جب blend اور on کریں گی تو وہ سارا اچھل کے باہر نکل جائے گا آپ اس کا اوپر سے 1 4 پورشن خالی چھوڑتے ہیں تاکہ وہ blend کرے اور باہر چھنٹے نہ اڑے same story آپ کے stomach کے ساتھ ہے اور یہ مسنون ہے کہ مومن اپنے پہتے کے 3 سے کرتا ہے 1 قصہ پانی 1 قصہ پود اور 1 قصہ ہوا کے لیے خالی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ food اس میں blend ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو heaviness نہیں ہوگی stomach کی disease نہیں ہوگی ulcer نہیں ہوگا burning نہیں ہوگی آپ خود کو easy feel کروگی آپ کا عبادت اور ذکر میں دل ہوگا ہم اتنا ٹھونس لیتے ہیں کہ ہم سے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہوتا لگتا ہے ناک میں سے کھانا مومن سے باہر آرہا ہے تو ایسے نہیں کھانا یہ غیر مسنون عمل ہے اور کھانے کے دوران وہی عمل کرنا ہے جو آپ پانی پینے کے دوران کرتی ہیں کہ ساتھ دفعہ یا رحمانو پڑھ لینا ہے جو شخص کھانے کے دوران ساتھ دفعہ یا رحمانو پڑھ لیتا ہے یا رحمان پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کھانے کو شفاہ بناتے ہیں کسی قسم کی نظرِ بادنی اس کھانے پہ آتی جادو نہیں آتا بیماریوں سے بچاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفس کے جادو سے بندہ بچتا ہے وہ رزق کھا کے آپ کا عبادت کو دل کرتا ہے تصویحات پہ دل کرتا ہے ذکر پہ دل کرتا ہے عبادت پہ دل آتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے لوگ خارج بیٹھ ہوتی ہیں اور محران ہوتی ہیں کہ ان کی زبان ذکر پہ نہیں چلتی کیونکہ انہوں نے اتنا کھا لیا ہوتا ہے کہ ان سے تو سانس لینی مشکل ہو رہی ہوتی ہے ذکر کون کرے تو لہٰذا کم کھانا مومن کی شان ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مومن کم کھاتا ہے کم سوتا ہے کم بولتا ہے اگر بولتا ہے تو دین کی بات بولتا ہے کم سوتا ہے کیونکہ عبادت کرتا ہے عذقار کرتا ہے رات کی پچھلی پہروں میں اللہ کا ملاقاتی بنتا ہے جب اللہ کریم اسمان اول پر اپنا تخت لگا لیتی ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اسے دوں ہے کوئی بھوکا میں اسے رزق دوں ہے کوئی بیمار میں اسے شفاہ دوں ہے کوئی جس کے پاس عزتوں کی کمی ہے میں اسے اپنے خزانوں سے عزتوں سے نواز دوں یہ میرا رو رات کی پچھلی پہروں میں صدائیں دیتا ہے اور ہم اس وقت گھوڑے گدے اونت خچر بیج کے سو رہے ہوتے ہیں تو لہذا کرنا کیا ہے رات مومن کم سوتا ہے اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ رات کو آپ کو جاگنا نصیب ہو تو آپ دن کو سونے کو عادت بنائیں تھوڑا ساتھ کیلولہ کی نیت سے سوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کو کیلولہ کیا کرو یہ رات کے جاگنے میں تمہارا مددگار ہوگا کہ دین کو پاور نیپ لیا کرو تھوڑا سا سویا کرو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عادت نہیں ہے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو میں ہم سے یہ کہتی ہوں کہ وہ صرف ایسے ہی کر لیا کریں کہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے صرف یہ نیت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن کو استراحت فرماتے تھے ہم اس سنت کے لئے سو رہے ہیں آپ جگین کریں وہ دس منٹ بھی آپ کو اتنا ایکٹیو کر دیں گے عشاء تک آپ ایکٹیو رہیں گے اور رات کو جاگنا بھی نصیب ہوگا میں تو اپنی جاب پہ بریک کے دوران اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ کے نا تو الارم لگا کے اور میں ٹونٹی منٹس سفتین منٹس ضرور نیپ لیتی تھی اور وہ نیپ میرے لیے اتنا پاور فول ہوتا کہ پورا دن آرام سے عشاء پڑھنی ورنہ جاب سے آپ لوگ تکے وے آتی ہو جب بھی آپ کو بریک ملے آپ یونیورسٹی میں ہو آپ کالیج میں ہو آپ جاگ پہ ہو آپ اپنی گاڑی میں that's the بہترین پلیس to sit and relax اور اس نیت سے بیٹھیں کہ اللہ کریم میں کیلو اللہ کی نیت سے آنکھیں بند کر رہی ہوں آپ اپنے سٹیرنگ کے اوپر سار رکھیں اور آنکھیں بند کر لیں الارم لگا لیں یہ نا وہ سوتی میں اور جاپ کا ٹائم آور ہو جائے الارم لگا کے اور آپ پندرہ منٹ کا نیت لیں آپ یقین کریں جب آپ سنت نیت سے لیٹیں گی تو اللہ کریم اللہ کریم آپ کو بہت اس وقت میں اتنی برکت ڈالیں گے اور جب آپ اٹھ کے نکلیں گی الارم بجے گا اس وقت آپ کو مشکل لگے گا آنکھ کھولنا لیکن جو ہی آپ واپس آئیں گے تو آپ باقی لوگوں سے زیادہ ایکٹیو ہوں گی فریش ہوں گی آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی میموری شارٹ ہوگی آپ ایکٹیو ہوں گی وہ جو آپ صبح سے جاگے میں ہیں پورا دن اگزاست ہوئے میں وہ بریک آپ کیلئے ضروری ہے یہ مسنون ہے یہ مسنون ہے تو مومن کی شان ہے وہ کم سوتا ہے کم بولتا ہے اور کم کھاتا ہے لہٰذا کھانے کے دسترخان پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لینی ہیں اور کوشش کرنی ہیں اپنی پلیٹ کو ساف کرنا ہے پھر بھی اگر فوڈ بچ جاتی ہے اس کو ڈھانک کے رکھیں مت گاربیج کریں دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے ہر بندہ ہیپیٹائٹس کیڈنیس کیمسل سٹرمنک کی ڈزیز کیا کچھ لیے پھر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہاں خراب صاف نہیں ہیں فضاء صاف نہیں ہیں تو لہٰذا آپ ان کو یاد کریں اور فوڈ کم کھائیں اور مت گرائیں گاربیج نہ کریں ریز کا پیچھا کریں کبھی ریز گاربیج نہ کریں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کھانا گرایا ہو اگر وہ بچ جائے مجھے دو دن کھانا پڑے مجھے تین دن I wanna finish it کیونکہ یہ ریز کی تو ہے میری جان جو ارش سے فرش پہ ہم آئے ہیں اس ریز کے لیے اور کہاں آپ نے دیس وطن چھوڑ کے اتنی دور آئے ہیں اس ریز کی تلاش میں آئے ہیں اللہ کریم نے اور جس نے کمائیا اسے آپ پوچھیں کتنی محنت سے کمائیا ہے اور ہم اسے کورے کے ڈھیر پہ پھینک دیں کیوں پھینک دیں اگر آپ کی بہت کوئی مجبوری ہے کہ آپ بلکل اکیل لے ہو وہ آپ سے کسی طور ختم نہیں ہو رہا تو بیٹے پھر اسے کامپوسٹ باسکٹ میں ڈالیں تاکہ وہ فرڈی لائزز بنیں اس کی بھی حرمتی نہ ہو ٹھیک ہے نا اور آپ نے کھانا جو ہے اس کو دھانک کے رکھنا ہے اگر پلیٹ ساف ہے اس کو دھو کے رکھیں اچھی بیٹیاں ڈشز کو اسی وقت واش کر کے رکھتی ہیں شیطان کے چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑتی لیکن اگر آپ کی بہت کوئی مجبوری ہے آپ جوگ سے لیٹ ہو یونیورسٹی سے لیٹ ہو آپ اسے ڈش واشر کے اندر انس کر کے رکھ دیں اگر وہ فیسیلٹی بھی نہیں ہے تو آپ ان کو اپسن ڈاؤن رکھیں یا اس کے اوپر پیپر ٹاول رکھیں یا سنک میں آپ کے برطن پلیٹ زیادہ ہیں آپ اوپر ٹاول دے کے رکھیں ایک پراپر اتنی جیسے آپ کو دیکھا ڈالراما سے پکنک کے لیے ہم جاتے ہیں تو ٹیبل کلاث ملتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ایسے لے کہ چھوٹے کاٹ کے رکھ لیں اور رات کو سنک کے سائز کا سنک کے اوپر دے کے پھر سویا کریں اور اگر مائے ہیں تو ان کے بچے ہیں وہ رات کو جیسے بچوں کو ہوتا ہے رات کو کافی پی دودھ پیا فروٹ کھایا اس کی پلیٹ سنک میں پھینک دی تو جب مام نے رات کو سنک کے اوپر اس کے اوپر ٹاول یا اپرن رکھا ہوا ہے تو بچے کو یہ بتانا صرف ہے کہ بٹے اس کے نیچے پلیٹ آپ سنڈ ڈاون رکھنی ہے تاکہ وہ دھام پی رہے اس سے آپ کے رسک میں برکت آئے گا آپ کو فضل اور کرم ملے گا اور کھانے کے بعد دعا ضرور کھانا ختم کرنے کی پڑھنی ہے مسنون دعا بہت ساری دعائیں ہیں اور اس کے بعد تین بار سورت قریش پڑھ لیں یہ سورت قریش اس میں بڑے راز ہیں دیکھیں اس میں ہے کہ خوف اور جو سے بچانا بھوک سے اور خوف سے بچائیں یہ بھوک کیا ہے غربت مٹتی ہے اس سورت کو پڑھنے سے اللہ پاک جسمانی روحانی رزق دیتے ہیں اور خوف کیا ہے بیماریوں کا خوف ہم کیوں نہیں کھاتے ہم موٹے ہو جائیں گے ہم کیوں نہیں کھاتے جی مجھے شوگر ہے میں چینی نہیں کھا رہی جی مجھے بلیڈ پریشر ہے میں آئل نہیں لے رہی بٹر نہیں لے رہی ہمیں کس چیز کا ڈار ہے بیماریوں کا خوف ہے اور اس سورت میں خوف کا بھی ذکر ہے اور بھوک کا بھی ذکر ہے اگر آپ کھانے کے بعد ایک بار سورت قریش پڑھیں گی تو پہلی بار پڑھنے پہ وہ کھانا شفا بن جائے گا اس کھانے کو کھانے سے آپ بیمار نہیں انشاءاللہ ہوں گی اور دوسری بار اگر کھانے کے بعد کوئی سورت قریش پڑھ لیتا ہے تو اللہ کریم ویسا کھانا صدا دیں گے فاک کے ختم ہو جائیں گے رزق کی کمی ختم ہو جائیں گی ہمیشہ ویسا دسترخان ملے گا اور اگر کوئی تیسری بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ کریم سات نسلوں کو سیون ادھر کمیگ جنبریشن یور آپ سپرینگز گل انجوائے دس سیم فوٹ اللہ کریم ان کو بندس افریزک اطاع فرمائیں گے بے روزگاریوں سے جاولہ سونے سے بچائیں گے اور جسمانی رزق نہیں دیں گے روحانی رزق روحانی رزق آپ کی تصدیحات آپ کی نمازیں آپ کے اذکار آپ کے روزے آپ کے اچھے دوست آپ کے اچھے ساتھی آپ کے ہاتھ کی کشادگی اللہ کرامیں سرچ کرنے کی توفیق دیں گے تو اللہ پاک آئندہ سات نسلوں کو بیسا رزق آپ فرمائیں گے بچائب یہ دیکھو کہ ایک آپ کو کتنا ٹائم لگے گا تین بار سورت قریش پڑھنے پر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی آپ اپنی نسلوں کے لیے منوا کے جائیں گے اپنی نسلوں کے لیے بھوک فاقے اور غربت نہ چھوڑ کے جائیں ان کے لیے اللہ سے منوا کے جائیں اس کے خزانوں سے مان کے جائیں ایک قدیس مبارکہ کا مفوم ہے کہ جب کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا ہے گزر جاتا ہے مر جاتا ہے تو آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اترتا ہے وہ دروازے بھی روتے ہیں کہ اب یہ بندہ فوت ہو گیا اس کا رزق یہاں سے اترتا تھا عرش کے وہ دروازے روتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو جاننے والا ہے اس کے لیے ہر بندے کا رزق خاص دروازوں سے اترتا ہے آسمان سے اور اگر ہم عمال کریں گے تو اپنی نسلوں کے لیے وہ دروازے کھلوا کے جائیں گے ان کے لیے مانگ کے جاننا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک سے ہمیشہ اپنے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پوری امت کے جنوں اور انسانوں کے لیے مانگیں کہ اللہ کریم کوئی بھوکا نہ رہے کوئی بے روزگار نہ رہے اللہ کریم سب کو جسمانی روحانی طائر طیب بے شمار وفرز کتا فرمائیں یہ جو غربت اور بھوک ہے نا یہ بہت بڑی لانت ہے بندہ اپنا ایمان بیش دیتا ہے اگر کوئی بندہ جاب لیس ہے گھر میں بیماری ہے غربت ہے فاقے ہیں بیٹے آپ لوگ انہوں تو وہ دیکھا ہی نہیں ہے نا اگر آپ بیک ہوم جائیں تو آپ کو اندازہ ہو اس غربت کا کہ وہ جن کے گھر میں یہ فاقے ہیں اگر اس سے کوئی رشوت کہتا ہے لو کسی کی جھوٹی گوائی دے دو کسی کی پاکٹ پیکنگ کر لو وہ کرے گا بھوک کی وجہ سے گویا بھوک نے ایمان شین لیا جہاں غربت ہوگی وہ ایمان جانے کا خطرہ ہے اس دن بیچی جاتی ہیں بھوک کے لیے اب آپ یہ دیکھو جیسے اس کے آپ کو سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ کوئی بچی ہے بھائی آجاب سارا کچھ پہنتی ہے لیکن اس سے جاب نہیں ملتی خدا نخواستہ کہ ڈریس کوڈ وہ فالو نہیں کرتی تو اب گھر میں اتنی غربت بھوک فاتحہ ہے تو وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے میں اس کو اتار دیتی ہوں میں کیا کروں تو گویا ایمان دیکھ جاتا ہے ایمان کو خطرہ پڑ جاتا ہے غربت سے اس لیے اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ مانگیں اللہ پاتھ سے کہ اللہ کریم غربت نہ دینا فاقے نہ دینا اور پیٹے جب مال ہوگا زیور ہوگا پیسہ ہوگا اس پر زکاعت ہوگی اس مال سے دوسروں کا حصہ نکلے گا اس سے آپ کا صدقہ دیں گی آپ اس سے دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کریں گی تو آپ نے رزق مانگنا ہے اور رزق مانگنے کا بہت سے دروازے ہیں رزق مانگنے کے جن میں سے میں کچھ آپ کو آج بتا رہی ہوں ایک صورت قریش ہے تین بار کھانے کے بعد ایک یار حمانو ہے کھانے کی دوران سات بار اور ایک ایک رزق کا بہت بڑا دروازہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو شخص صدیصہ مبارکہ کا مفہم ہے جو شخص اپنے ٹیبل سے دسترخان سے خوراک کے چھوٹے چھوٹے ضررات فوڈ پارٹیکل کولیکٹ کر لیتا ہے اللہ کریم اس کی نسلوں کو شائصہ رکھتے ہیں ویل بی ایوڈ رکھتے ہیں مجرم پیدا نہیں ہوتے جھوٹے ڈاکو لٹیرے پیدا نہیں ہوتے یعنی اوبیڈینٹ بچے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے رزق کی قدر کی ہے بچے آپ کی قدر کریں گے سنتوں کی قدر کریں گے قرآن کی قدر کریں گے مدینے والے کی قدر کریں گے اللہ کی قدردانی کریں گے کیونکہ آپ نے رزق کی قدر کی ہے جو شخص آپ کوشش کریں جب کھانا کھا چکے تو فوراں کھانے کے ذرات ٹیبل پر سے اٹھائیں اور ان کو الہیدہ کسی پلیٹ میں رکھیں چیوٹیو کو ڈالیں کام پوسٹ میں ڈالیں لیکن ایسے نہیں ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ آپ نے پیپر ٹاول لیا آپ نے کاؤنٹر صاف کیا آئیلنڈ صاف کیا ٹیبل صاف کیا تو سارے پوڈ پڑی فرش پہ گرے اور آپ کے پیر اوپر چابلوں پہ پڑ رہے ہیں نہیں 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 کھانے کا پیچھا کریں ان کے ذرات کا پیچھا کریں نسلیں انشاءاللہ بڑی ویل بیہیوڈ ہوں گی اور اللہ کریم انہیں فاکے نہیں دے گا بھوک سے بچائے گا جب کھانا لگ جائے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے پھر کھانے کو انتظار نہ کروائیں ہمارے ہیں یہ ہوتا ہے کھانا لگا وہ پڑا ہے بہمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آجیں کھانا لگ گیا وہ کوئی قصہ شروع ہے وہ باتیں کر رہے ہیں نہیں نہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ کھانے کو انتظار نہ کروائیں آپ کھانے کا انتظار کریں اگر کھانا لگ گیا ہے تو فوری طور پہ آپ کھانے کے لیے آجیں اگر اس وقت نماز کا بھی ٹائم ہے اس سے آپ امپورٹنس سمجھیں کھانا پڑا ہوا ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ نماز کو ڈیلے کریں پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑیں کھانے کو انتظار نہیں کروانا اور اگر کسی کو واشروم جانا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا وضو ہے میں پہلے نماز پڑھوں نہیں نہیں اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے حدیث مبارکہ کمفم ہے جس کو بھوک لگی ہو یا جس کو رفاہ حاجت کیلئے واشروم جانا ہو وہ پہلے یہ دونوں کام کرے کھانا بھی کھائے اور اگر اسے واشروم جانا ہے تو واشروم جائے اور پھر نماز پڑے کتنا دین فطرت ہے کیونکہ پتہ ہے کہ اگر کھانا لگا ہوا ہے اور بندہ نماز پڑھا تو وہ بے دھیان نماز پڑے گا کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کا دھیان کھانے کی طرف ہے اللہ پاک کہاتے ہیں کہ پورے کے پورے میری طرف متوجہ ہوں پورے کے پورے دین میں شامل ہوں ان کا دھیان کہیں دردر نہ ہو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ میں اگر اپنے بچے سے بات کر رہی ہوں اور وہ مستقل ٹیکسنگ کر رہا ہے میسیجز کر رہا ہے فون پہ بیزی ہے آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ نہیں کر رہا تو مجھے کتنا غصہ آئے گا میں کہوں گی میں بات ہی نہیں کر رہی پہلے آپ نا فون کو اینڈل کر رہا اور پھر میرے ساتھ بات کرنا تو اللہ باق سے جب آپ بات کر رہے ہیں یہ نماز باتیں کرنا ہی تو ہے اور آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہی اسلام پھیروں گی اممہ نے بہت ٹیسٹی کھانا یمی یمی خوشبویں آ رہی ہیں پھر کھاؤں گی تو وہ پھر آپ کی دیہ دھیان نماز ہوگی کھانا کھا کے واشنم جا کے تازہ وزو کر کے تسلی سے نماز کریں پورے کے پورے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں پلیٹ ساف کرنے پر رزق آئے گا ذرات چننے پر رزق آئے گا انشاءاللہ یا رحمانو پڑھنے پر رزق آئے گا انشاءاللہ صورت قریش سے رزق آئے گا اور رزق صرف یہ نہیں ہے بریانیا چاول جوس کے لئے شامی کباب نا 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 رزق اچھے دوست بھی ہیں رزق اچھے پڑوسی بھی ہیں رزق اچھے اصطاب بھی ہیں رزق اچھے سٹوڈنٹس بھی ہیں رزق سجدے اور تصویحات بھی ہیں ذکر بھی رزق ہے یہ سارے رزق ہی تو ہیں والدین کی زندگی حیاتی یہ رزق ہے کہ ہمارے لئے دعاوں کی فیکٹلیاں لگی ہوئی ہیں ہمارے رشتدار صلح رہنے کی توفیق یہ سارا رزق ہے رشتدار لڑاکہ نہ ہوں توڑنے والے نہ ہوں جوڑنے والے نہ ہوں اچھی بہویں رزق ہیں اچھے دماد رزق ہے یہ ساری چیزیں رزق ہیں رزق صرف سو ڈالر کا بل پانچ سو ڈالر کا بل نہیں ہے رزق یہ سارے آپ کے ترہم کی رشتے آپ کی اچھے دوت آپ کا علم نفع بخش علم آپ کی نمازیں تصویحات سجدیں سب رزق ہے مہاباپ کی موجودگی رزق ہے آپ کا پیس مائنڈ رزق ہے آپ کا قرآن حدیث فقہ کا علم رزق ہے آپ کا اخلاق رزق ہے لہذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ میری جان ان عمال کو کریں اللہ کریم انشاءاللہ ان کی خیریں برکتیں آفیتیں دے گا اور کھانے کی سنتیں آپ فالو کریں انشاءاللہ ان کوشش کریں گے کہ ہمارے کلاس میں ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں پھر اس سے ریلیونٹ جو بھی ٹاپک آتے جائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے زندگی دی تو برکت ڈالی الفاظ بھی دیئے کتنے ہی لوگ ہیں جو ابھی بات کر رہے ہوں اور ابھی اللہ پاک بولنے کی قوت چھین لیں سننے کی چھین لیں اگر یہ عذاب موجود رہے زندگی موجود رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کچھ اور نئی ایٹیکیٹ سیکھیں گے اللہ کریم ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور قیامت تک کی نسلوں میں جسمانی روحانی رزق کی فراوانی کرے اور پوری امت کا ہر شخص ہر جنوئنس طائر طیب رزق سے مستفید ہو اور اللہ کریم اس کے ہاتھ کو بھی کشائش دیں اس کے قلب کو بھی کشائش دیں اسے تقسیم کرنے والا انشاءاللہ بنائیں کیونکہ جیسے عمال آپ اوپر بھیجیں گے ویسا ہی مال نیچے آئے گا یہ give and take کا یہ اصول ہے آپ جتنے مسنون عمال کریں گے اوپر سے اللہ پاک ویسے ہی رزق بھیجیں گے آپ دیکھیں اوپر پھول پھینگیں گے تو نیچے پھول کرے گا پتھر پھینگیں گے تو پتھر آئے گا جب اب ہم عمال اوپر بھیجیں گے تو مال نیچے آئے گا اللہ کی رحمت سے جیسے عمال ویسے ہی عجر انشاءاللہ اللہ کریم ہماری حاضری کو لگائے ہمارے بیٹھنے کو خیر برکت اور قیامت تک کی نسلوں کے لئے قبول فرمائے ہماری نسلوں میں سے انشاءاللہ انشاءاللہ بارک اللہ دین کے دائی بچے پیدا کرے ان کی زبانوں میں تحصیر بھی دے برے دوستوں سے بچائے عفیتوں کو متوجہ کرے خیروں کو متوجہ کرے